اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ویلی سیون ٹی وی گائز آج کے ایس اپیسوڈ میں میں دو زبردست اور کمال کے سمال بزنس مشینز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یقین کریں یہ اتنے سستے مشینز ہیں جو ہر بندہ ایزلی ان کو ایفورٹ کر سکتا ہے اور ان سے آپ کروڑوں کا بزنس ایمپائر کھڑا کر سکتے ہیں ان دونوں مشینز کو آپ ڈسکرپشن میں دیا ہوا نمبر سے کونٹیکٹ کر کے پرچیز کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس امیزنگ سفر کی طرف سیمی آٹومیٹک ملک فیلنگ ان سیلنگ مشین گائز اس مشین کو آپ خرید کر اپنے گھر سے اپنے دودھ کا برینٹ لانچ کر سکتے ہیں اور دودھ کا ایک ایسا بزنس ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہے یہ سال کے بارہ مہینے چلتا ہے اور اس کی ڈیمارٹ میں کبھی بھی کمی آنے والی نہیں ہے اور یہ بزنس رہتی دنیا تک چلنے والا بزنس ہے اس ایک چھوٹی سی مشین کو خرید کر آپ اس بزنس کا آغاز کر سکتے ہیں یہ سنگل فیس سیمی آٹومیٹک مشین ہے اس کو آپ کہیں مارکٹ میں دکان رینٹ پہ لے کر بھی لگا سکتے ہیں اور اپنے گھر میں بھی اس کو ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں بیکوز اس کو کوئی بھی ہائی پاور الیکٹرسٹی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے یہ آپ کے نورمل گھر کی ہی بجلی پہ چلتی ہے کیونکہ اس میں صرف ون ایچ پی کی موٹر لگی ہوئی ہے یہ مشین دو کام کرتی ہے نمبر ون آپ اس کی مدد سے دودھ کو پاؤچ میں فیل کر سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے اس میں آپ ادھا لیٹر اور لیٹر آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور سیٹ کرنے کے بعد آپ پاؤچ کو نوزل کے نیچے لگائیں اور نیچے ایک پیڈل دیا ہوا ہے اس کو پوش کرنا ہے آپ نے اگر ادھے لیٹر پہ سیٹ کیا ہوا ہے تو ادھا لیٹر ہی پاؤچ میں فیل ہو جائے گا اور پیڈل آپ کو صرف ایک ہی بار دبانا ہے اور اگر آپ نے لیٹر پہ سیٹ کیا ہوا ہے تو ایک بار پیڈل دبانے سے آپ کے پاؤچ میں لیٹر دودھ فیل ہو کر آٹومیٹک بند ہو جائے گا اور دوسرا مرحلہ آتا ہے پاؤچ کو سیل کرنا تو یہ کام بھی آپ اسی ایک مشین سے ایزلی کر سکتے ہیں یہ ویدن فائف سیکنڈ میں ایک پاؤچ کو سیل کر دیتی ہے آپ کو سیل کرنے کے لیے بھی الگ سے مشین پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے پاؤچ میں دودھ فیل کر کے اس کے آمس میں رکھنا ہے یہ خود بخود پانچ سیکنڈ میں پاؤچ کو سیل کر کے آپ کو دے گی انیشل سٹیج پہ یہ مشین آپ کے لیے انیف ہے آگے اگر آپ اپنا کام بڑھائیں گے تو اس حساب سے آپ کو مزید ایکوپمنٹ کی ضرورت ہوگی جس میں چیلر فریزر وغیرہ شامل ہیں لیکن اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں دودھ کا کام میں تو آپ اس ایک مشین سے دودھ کا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ نے پلاسٹک کی پاؤچ کو پرچیز کرنا ہے جو آپ کو پرنٹنگ سمیت اپروکسیمٹلی چار روپے میں مل جائیں گے اور اگر آپ زیادہ پرچیز کریں گے تو ریٹ اس سے بھی کم ہو سکتا ہے آپ پاؤچ پر اپنی برینڈنگ پرنٹ کروائیں اور مارکٹ میں لانچ کر دیں بڑے شیروں میں زیادہ تر ڈبے کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو خالص دودھ وافر مقدار میں ملتا نہیں ہے لوگ مجبوری میں ڈبے کا دودھ استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں دودھ کا بزنس میں منیمم 40% پروفٹ مارجن ہوتا ہی ہے اور دودھ کے ایک کاروبار میں ملٹپل بزنسز ہوتے ہیں آپ ساتھ میں دئی بنا کر سیل کر سکتے ہیں مکھن بنا کر سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لسی ملائی بنا سکتے ہیں اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں جو کہ 80% لوگ نہیں جانتے ہیں آپ لسی کو گرم کریں اس سے ایک زبردست چیز بنتی ہے اس کو متھر کہا جاتا ہے جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے تو آپ اس کو بھی بنا کر سیل کر سکتے ہیں لیکن آپ سٹارٹنگ میں ان سب کو چھوڑیں صرف دودھ کو بیچیں یقین کریں آپ دن کی پانچ سے چھ ہزار روپے ایزلی کمائیں گے اور دودھ کا کم سب سے زیادہ کے پی کے میں چلے گا کیونکہ کے پی کے میں سب سے دودھ کی کمی ہوتی ہے آپ پنجاب سے دودھ لے کر کے پی کے میں بیچ سکتے ہیں اور کے پی کے میں آپ اچھی خاصی ارننگ جنریٹ کریں گے میں نے ویڈیو کی ڈسکریپشن بکس میں ڈالا ہوا ہے آپ مزید معلومات کال کر کے لے سکتے ہیں چلتے ہیں اگلے مشین کی طرف پیلٹ میکنگ مشین گویز یہ جو مشین آپ دیکھ رہے ہیں یقین کریں یہ انتہائی سستے دامو آپ کو ملتا ہے اور اس سے آپ بہت سارے بزنسز کر سکتے ہیں یہ بظاہر دکھنے میں ایک چکی نمالک رہا ہے لیکن اس کے کام آپ دیکھیں گے تو یقین کریں آپ حیران رہ جائیں گے اگر آپ اس کو خریدنے میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے تو آپ ایک بار ضرور اس کو خریدنے کا سوچیں گے گئی سب سے پہلے میں آپ کو اس مشین کی سپیس کوئیشن بتاتا ہوں اور بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے آپ کتنے قسم کے بزنسز کر سکتے ہیں تو اس کی سپیس کچھ اس طرح سے ہیں اس میں ون ایچ پی کی موٹر لگی ہوئی ہے اور اس میں تھری ہارس پاور موٹر والی مشینیں بھی آتی ہیں لیکن آپ کے لئے یہ چھوٹی مشین ٹھیک ہے اس میں آپ کو چار قسم کی ڈائیاں ملتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی کی ڈائی بنا کر اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس سے آپ کتنے قسم کے بزنسز کر سکتے ہیں گائیس فرسٹ افول آپ اس مشین کے تھرو گھاس پھوس کا پیلٹ بنا کر سیل کر سکتے ہیں آج کل گیس کی اتنی لوڈ شیڈنگ ہے لوگ اس کو اندھن کے طور پر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں آپ فالتو گھاس پھوس یا درختوں کے پتے کٹے کر کے اس مشین میں ڈال کر ان سے پیلٹ بنا کر مارکٹ میں اچھے دامو سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جانوروں کے خوراک بھی بنا سکتے ہیں آپ مختلف قسم کے گھاس کو اس میں ڈال کر پیلٹ بنا کر جس علاقے میں گھاس کی کمی ہوتی ہے آپ وہاں سیل کر سکتے ہیں یہ ایک طرح کا خوشک گھاس ہوتا ہے جو برفیلی علاقوں میں برف کے سیزن میں یہی خوشک گھاس جانوروں کے کھانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس مشین کی ایک اور مزے کی بات یہ ہے یہ گوبر کے بھی پیلٹ بنا سکتی ہے اور یہ چیز بھی آگ کے لئے اندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اوہرال اس سے آپ ویسٹ میٹیریل کو کارامت بنا سکتے ہیں اور اس کا ایک بڑا بزنس ایمپائر کھڑا کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس مشین کو آپ کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں گئیز میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں دونوں مشینز کا نمبر ڈالا ہوا ہے آپ ان سے کانٹیک کر کے مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں اور اس مشین کو پرچیز بھی کر سکتے ہیں میں اس لئے ریٹ نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں پاکستانی مشینز ہیں اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے ریٹ اپ ڈال ہوتا رہتا ہے تو آپ خود کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ میرے سیکنڈ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو اسی ایکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ